کسانبیوں میں لبدیپ سنگھ سواگت کرتا ہوں آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل فارمنگ کلچر پر کسانبیوں یوپی پر جو ہے ملیں جو ہے وہ تین سو پچاس روپے پتی کنٹل کے حساب سے ہی اس بار جو ہے گھنہ ابھی فیلال جو ہے خرید رہی ہے حالانکہ یوپی قرمڈ کی طرف سے یہ سننے میں آیا تھا کہ اس ورس جو ہے اس ورس کے پرائی ستر میں جو ہے بیس سے پچیس روپے کی بڑھوتری جو ہے گھنے کے ملے میں کی جائے گی لیکن ابھی تک جو ہے یہ جو بڑھوتری ہے وہ لاغو نہیں ہوئی ہے کسانوں کو جو ہے لگو ملوں کے دورہ جو ہے تین سو پچاس روپے پتی کنٹل کے حساب سے ہی گھنے کا بکتان جو ہے وہ کیا جا رہا ہے حالانکہ پشمی شیطر کے کچھ شیطروں میں جو ہے ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہاں پر کسانبیوں جو کولو سنچالک ہیں ان کے دورہ گھنے کی جو خرید ہے اس کا جو مقارication ہے تین سو یک یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا تو ملوں پر اور نہ ہی کسانبیوں کولو پر جو ہے گنے کی اپورتھی جو ہے ہو پا رہی ہے گنے کی پورتنا ہونے کے گرانے کے سنبیو کولو سنچالک جو ہے وہ گنے کو جو ہے مہنگے ناموں پر خریدنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے گنے کا مل جو ہے کچھ شیطروں میں خجاسے کی مجفن نگر ہو گیا اور مجنور کے ناغل شیطر ہو گیا وہاں پہ جو ہے گنے کی خرید جو ہے وہ چار سو روپے سے لے کر چار سو دس چار سو بیس اور چار سو پچاس روپے پرتی کنٹل جو ہے کہیں کہیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا جو مکہ کنانے کے سنبیو وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ ورشوں میں جو ہے جیرو دو سو وڑتیس میں جو ریڈ روڈ کی سمسیہ آ رہی ہے جس کے فلسروپ جو ہے گنے کا جو عصد اتپادن ہے کسنبیو وہ کافی گر چکا ہے اگر بات کی جائے پشیمی یوپی کی تو وہاں پہ پہ پہلے جو عصد اتپادن دیکھنے کو ملتا تھا پرتی بگا وہ لگوہ پچاس کنٹل سے لے کر اسی کنٹل پرتی بگا دیکھنے کو ملتا تھا لیکن اس ورش جو ہے وہاں پہ جو عصد اتپادن جو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ لگوہ تیس کنٹل سے لے کر پچاس کنٹل پرتی بگا دیکھنے کو مل رہا ہے تو اتنی یادی بھاری گراوٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ نہ تو ملوں پر اور نہ ہی کسنبیو کولوں پر جو ہے گنے کی پورت جو ہے ہو پا رہی ہے جس کے فلسروپ جو ہے کولوں جو سنچالک ہے وہ جو ہے ریٹ بڑھا کر جو ہے گنے کی خرید جو ہے کرنے کے لیے پرتی بدھ جو ہے وہ ہو رہے ہیں مجبور ہو رہے ہیں اور اتنا مہنگے ریٹ پر گنیاں خریدنے کے باوجود بھی بتا جا رہا ہے کہ وہاں پہ گنے کی جو پورتی ہے وہ کولوں پر نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ جو ہے فلال جو ہے اس جتے وہاں پہ بنی ہوئی ہے اور وہیں پہ کسنبیو یوپی کے کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر کولو کسنبیو اتنے مہنگے ریٹ پر گنیاں خرید کر آنی کے لگوہ چار سو چار سو بیس روپے تک گنے کی خرید جو ہے کر کر بھی اگر منافع کما پا رہے ہیں تو یوپی کی جو ملے ہیں وہاں پر بھی گنے کا جو مل ہے وہ کم سے کم چار سو روپے پرتی کنٹل تو ہونا ہی چاہیے لیکن ابھی تک یوپی گورنمنٹ کی طرف سے گنے کے مل میں بڑھاتری کو لے کر کوئی بھی نڈنے جو ہے نہیں ہوا ہے حالانکہ اس بات سننے کو مل رہا تھا کہ لگ بگ پچیس روپے کی بڑھاتری جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے یوپی میں بھی لیکن ابھی تک کوئی بھی جو ہے نڈنے جو ہے اس پر نہیں لیا گیا ہے نہ ہی یہ جو بڑھاتری ابھی تک لاغو ہوئی ہے اور وہیں اگر بات کی جائے ہریانہ کی تو وہاں پہ بھی گنے کے مل میں بڑھاتری ہوئی ہے وہاں پہ بھی گنے کے مل میں لگوا چودہ روپے کی بڑھاتری ہوئے ابھی کچھ سمیں پہلے ہوئی تھی لیکن یوپی جو کی سب سے بڑا گنہ اتفادک راج ہے بھارت کا وہاں پہ ابھی تک جو ہے گنے کے مل کو لے کر جو ہے کوئی بھی بڑھاتری جو ہے دیکھنے کو نہیں ملی ہے جس کے فلسروب جو ہے کسان کافی نراست جو ہے وہ ہوتے نظر آ رہے ہیں اور اب جو ہے کولوں کے دورہ اتنا مہنگا گنہ خریدنے کے بعد جو ہے تو کسانوں کا جو روش ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اگر کولوں جو ہے گنے کی خرید جو ہے مہنگے مل پر کر کر اور پھر بھی جو ہے وہ منافع کہہ لیجئے اچھا کما رہے ہیں تو ملیں جو ہیں وہ کیوں نہیں مہنگے ریٹ پر جو ہے گنے کی خرید کر پا رہی کسانوں بھئیو آپ جو ہے اپنی رائے جو ہے کمنٹ میں رکھ سکتے ہیں کہ گنے کا جو کم سے کم کتنا مل جو ہے گنے کا خونا چاہیے تو آشا کرتے ہیں کسانوں بھئیو کہ آج کی ہماری دیگی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے یوڈیو کو کریے گا لائک چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی کریے گا سبسکرائب ڈھنیواد کسانوں بھئیو